بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال علم کے سمندر شیر خودہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی جانئے ہماری آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی اے علی رضی اللہ عنہ آپ شیر خدا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت واقتن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تایا ذات بھائی نے بقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں آپ پوچھیں کہ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو میں تمہیں اس کا جواب دوں تاکہ تمہاری زندگی سہل ہو سکے اور اب وہ عورت آپ رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات اظہار کرنا چاہتا ہے انہیں پورا کرنا چاہتا ہے مکمل کرنا چاہتا ہے اے علی میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا وہ میرے جسم کو اگر چھو لے اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے اگر وہ اپنے نفس کی بھوک مٹا لے تو کیا یہ جائز ہے کیا میں اس کے ساتھ اپنے جسم کو شیئر کر سکتی ہوں کیا ہم دونوں آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں بغیر شادی کے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے اگر وہ شخص تمہاری واقتن عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی اور تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصا مفادات کا رشتہ ہے جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ تو سراسر اپنی حوث کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اس سے یہ احساس ہو جائے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل اور دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو کیونکہ وہ چاہے اور جانے کے کہ بھائی میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے اب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات ہیں کیا شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ شہر کو کیا کرنا چاہیے ناظرین سوال کے سیکشن میں ہم لوگ منتقل کر رہے ہیں اس کا فتوہ وہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے بزاری عورت سے شادی کی ہے شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے نہ جائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے کاری صاحب کہتے ہیں کہ جس سے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا کاری صاحب کی بات دروست ہے واقعی ایسا نکاح حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صورت نور میں وہ حرام کیا گیا ہے اوپر ایمانداروں کے زانی کا زانیہ یا مشرق کے ساتھ اور زانیہ کا زانی یا مشرق کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے حافظ ابن اکیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر زانی کا اسم اشارہ سے زنا مراد دنیا ضعیف اور کمزور ہے نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا وہ پاک دامن ہو نہ اعلانیا زنا کرنے والی نہ چھپے یاروں والی اور نہ پکڑنے والے نہ چھپے دوست اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منقل ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا عفیف اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے محترم ناظرین اگر کوئی عورت مرد زنا کر لیں تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا اور اگر شادی کے بعد پتا چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا بہت سی چھوٹی باتوں کی طرح ایک یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے جبکہ یہ بات غلط ہے بلا شعبہ یہ ایک غلیص ترین گناہ عظیم ہے مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں اور ان کا نکاح بلکل جائز ہے اور ہو سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں تفصیل کچھ اس طرح سے ہے زانیہ عورت یا زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے یعنی جہ جانتے ہوئے کہ فلان عورت بدکار اور غیر تائب ہے اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لئے حرام ہے اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو مومنوں کے لئے حرام ہے گندی عورتیں گندے مردوں کے لئے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لئے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پار بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لئے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی جب تم انہیں ان کے مہر دے دو اس حالت میں کہ تم قید نکاہ میں لانے والے ہو بدکاری کرنے والے نہیں اور نہ ہی چھپی آشنائیں بنانے والے شان نزول میں مروی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورتوں یا بدکار مردوں سے جو طائب نہ ہوں نکاہ حرام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرصد بن عبی مرصد کہا جاتا تھا وہ مکہ سے قید اٹھا کر مدینہ لائے کرتا تھا اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے اناک کہا جاتا تھا وہ اس کی دوست تھی مرصد بن عبی مرصد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور میں چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناک آئی اس نے دیوار کے ساتھ میرے سائے کا حیولہ دیکھا جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا کہنے لگی مرصد ہو میں نے کہا مرصد ہوں کہنے لگی آؤ ہمارے پاس رات گزارو میں نے کہا اناک اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے اس نے آواز دی خیموں والو یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے چنانچہ آٹھ آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ خنمہ پر چلنے لگا حتیٰ کہ اس کی ایک غار تک پہنچ گا اس میں داخل ہو گیا وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر گیرا مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندہ کر دیا پھر وہ واپس چلے گئے میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے پاس آیا اور اسے اٹھایا وہ آدمی بھاری تھا یہاں تک کہ میں اسے ازگر تک لے گیا یعنی مکہ سے باہر جہاں ازگر گاز تھی اس کی بھاری بیڑی کھولی اور اسے اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا اور وہ مجھے تھکا دیتا تھا حتیٰ کہ میں مدینے پہنچ گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میں اناک سے نکاح کر لوں میں نے دو مرتبہ یہ بات کہی پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرصد کسی زانیاں یا مشرقہ سے اور جو زانیاں یا مشرق ہے اس سے نکاح نہیں کرتا مگر جو زانی ہے یا مشرق ہے اس لئے تو اس اناک سے نکاح مت کر سنن ابو دعود کی شرعہ اون المعبود میں لکھا ہے اس حدیث میں دلیل ہے کہ کسی بھی شخص کے لئے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا کا ظہار ہو چکا ہو اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے زانی مرد اور زانیاں عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اس سے نکاح حرام ہے اور اسی طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں لیکن اگر زانی مرد یا زانیاں عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں نکاح جائز ہے اور کسی اور کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے جیسا کہ کوئی مشرق مرد یا عورت شرق سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے مکمل جس نے توبہ کی اور امان لے آیا اور عمل کیا نیک یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین